اس کہانی میں ذکر ہے اس شخص کا جسے کالیج میں پڑھتے ہوئے تو عشق نہیں ہوا پر پڑھائی کرنے کے بعد اس نے عشق کی دہلیز پر تب قدم رکھا جب اسے اپنے کریئر کی شروعات نہیں دی عشق اور منزل دونوں الگ الگ ہیں پر ید عشق ہی منزل بن جائے تو آپ یہ سمجھئے کہ جب خواب پورے کرنے کا سمیہ تھا تو ہمارے ساتھی نے تھوڑا اور سو کر اپنے خواب اور لمبے کر لیے تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے اس کا کیا نقصان ہوگا دل کی جگہ دماغ کی بھی لے لیا کر سلاہیں مڑ جا واپس یہ سہی نہ جا رہی رہیں جب پڑھ رہا تھا کسی لڑکی سے بات بنی نہ تیری گر عشق لڑانا چاہے اب تو ہو چکی ہے دیری تیرے سپنوں کو ضرورت ہے تیرے اب پورے زور کی ہر کام کرنے کو اہمیت ہوتی ہے ایک دور کی کہر ہو جائے گا تو دل کی بھاو نہ سمبھال ہر کوئی نہ جیتے اسی لیے سمیہ کھیل رہا ہے جال ایک خواب میں دو جنوں کے لیے جگہ نہ ہوتی محبوب ڈھونڈ لے یا سفلتا نکلے گا ایک موتی چنے گا دونوں کو تو کھالی رہ جائیں گی باہیں مڑچہ واپس یہ سہی نہ جا رہی رہیں تیرے ہی ساتھی ہوں گے تیرے سے کچھ سیانے شروعات کریئر کی ہوتے ہی بند کر دیں گے گانے سیکھ لیں گے یہ پینترے بن کے چھوٹا بالک تُو جب تک لوٹے گا یہ بن کر بیٹھے ہوں گے مالک سہن نہ کر پائے گا تُو ان کے آگے ہونے کو تُجھ لٹے ہوئے کے ہاتھ نہ ہوگا اور کھونے کو جب عشق کو پڑھنے گیا تُو یہ دنیا پڑھ آئے تُو میدان میں کھالی ہاتھ یہ ہاتھی پہ چڑھ آئے ہی جھوٹ کے جیسا پر سچ دیکھ رہی نگاہیں سچ سے پہلے تو سچ بھی لگتا ہے افواہیں مڑ جا واپس یہ سہی نہ جا رہی رہیں تیرے خواب ضروری پر تُو بھی ہے کسی کا خواب ٹوٹ گیا گر ان کا تو دیکھا کون جواب تُو نے آج دیکھا ہے پر وہ سالوں سے دیکھ رہے تُجھے چھاؤں میں پلتا وہ بیٹھ کے دھوپ میں دیکھ رہے سکھ ملتا ہے جب ماتھے کی لکیریں چاہیں سرمیت سکھ سے پہلے ہی نہ دم توڑ دیں آہیں مڑ جا واپس یہ سہی نہ جا رہی رہیں مڑ جا واپس یہ سہی نہ جا رہی رہیں سو دوستو آپ کو میری رچنائیں کیسی لگیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگلے اپ ڈیٹس کے لیے آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں سرمیت اوفیشل کے نام سے اور اسی نام سے ہی فیس بک کا پیچ ہے بائی بائی